بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دسکور وزرم چینل کی دس سیکریٹ آف پرسنلٹی سیریز کی آج کی قسط میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جدید مصر کے پہلے منتخب جمہوری صدر ڈاکٹر محمد مورسی کے بارے میں محمد مورسی آمریت کے سامنے نہ جھک کر تاریخ میں عمر ہوئے محمد مورسی کے الفاظ رہتی دنیا تک آمروں اور سامراجی طاقتوں کے خلاف اعلان حق کے طور پر یاد رکھے جائیں گے ہمارا مقصد حیات اللہ ہے ہمارے لیڈر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ہمارا آئین قرآن ہے جہاد ہمارا رستہ ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر جان دینا ہماری سب سے عزیز ترین خواہش ہے کہانی شروع ہوتی ہے سن دوہزار گیارہ سے جب سال دوہزار گیارہ میں مصری عوام اس وقت کے آمر حکمران حسنی مبارک کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے دارالحکومت کاہرہ کے تحریر سکوائر سے شروع ہونے والے پولیس کے بہیمانہ تشدد آمرانہ قبانین انتخابی داندلی سیاسی سینسرشپ کرپشن بے روزگاری مہنگائی اور کم اجرت کے خلاف احتجاج کی یہ چنگاری دیکھتے ہی دیکھتے پورے مصر میں آگ کی طرف پھیل گئے لاکھوں کی تعداد میں مظاہرین نے حسنی مبارک کو صدارت کے منصب سے اتارنے کا مطالبہ کیا مظاہرین اور سیکیورٹی فوسریز کے درمیان ہونے والے تشدد تصادم میں کم از کم آٹھ سو چھالیس افراد لکمہ اجل بنے اور چھ ہزار سے زائد زخمی ہوئے پچیس جنوری دوہزار گیارہ کو شروع ہونے والے احتجاج کے ڈھائی ہفتے بعد گیارہ فروری کو نائب صدر عمر سلمان نے حسنی مبارک کے استیفے کا اعلان کیا اور اختیارات سپریم کانسل آف آرم فورسز کے حوالے کر دیئے جس کے بعد کانسل نے تیرہ فروری کو ملک میں آئین کی موطلی کا اعلان کیا دونوں پارلیمان کو تحلیل کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ فوج اقتدار چھ ماہ تک اپنے پاس رکھے گی یعنی جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے سابقہ کابینہ بشمول وزیر آزم احمد شفیق کو نئی حکومت کے آنے تک نگران قرار دے دیا جائے گا حسنی مبارک کے خلاف انقلاب اور سپریم کانسل کے اقتدار کے بعد اخوان المسلمین زبردست کامیابی کے ساتھ اقتدار میں آئی اور جون دوہزار بارہ کو محمد مرسی کو بطور صدر منتخب کر لیا گیا محمد مرسی جدید مصر کی تاریخ کے پہلے جمہوری صدر تھے لیکن ان کا یہ اقتدار زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکا محمد مرسی نے مصری قوانین کو اسلامی قوانین میں تبدیل کرنے کے لیے کام شروع کر دیا تھا اور وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے تھے کہ آئندہ کوئی آمر مصر کے عوام کے حق حکمرانی پر شب خون نہ مارے جس کے لیے انہوں نے بطور صدر اپنے اختیارات میں مزید اضافہ بھی کر لیا یہ وہ فیصلے تھے جو محمد مرسی کے تختہ الٹنے کی بڑی وجہ بنے فوج اور سیکولر اسٹیبلشمنٹ کے پشت پناہی پر 28 جون سن 2013 کو محمد مرسی کے خلاف احتجاج شروع ہوا جس کو بہانہ بنا کر اس وقت مصری فوج کے سربراہ جرنل سیسی نے صدر مرسی کو مسائل حل کرنے کے لیے 48 گھنٹوں کا وقت دیا اور دھمکی دی کہ بصورت دی کر وہ کوئی اور رستہ اختیار کریں گے تاہم مرسی نے اس الٹی میٹم کو رد کر دیا اور فوج کی بات ماننے سے انکار کر دیا بلکہ فوج کے بات ماننے کی بجائے اپنی حکومت جانے کو ترجیح دی 3 جولائی 2013 کو مصری فوج نے ان کے خلاف بغاوت کی اور ان کے وزیر دفاع جرنل عبدالفتح السیسی کی سربراہی میں ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور انہیں گرفتار کر لیا گیا گرفتاری کے دو ماہ بعد تک معذول مصری صدر کو خفیہ جگہ رکھا گیا اور پھر ستمبر 2013 میں محمد مرسی پر الزام آئید کر کے مقدمہ بنایا گیا کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو ایک زحافی اور دو اپوزیشن مظاہرین کو قتل کرنے کے لیے اکسایا الزامات کا تعلق دسمبر 2012 میں صدارتی محل کے باہر اخوان المسلمین اور اپوزیشن مظاہرین کے درمیان ہونے والے تصادم سے ہے نومبر 2013 میں محمد مرسی پر چودہ مزید اخوان المسلمین شخصیات کے ساتھ مقدمہ شروع ہوا اور اپریل 2015 میں انہیں اور دیگر لوگوں کو بیس سال کی قید ہو گئی محمد مرسی قتل کے مقدمے سے بری ہوئے لیکن مظاہرین کی گرفتاری اور تشدد کا حکم دینے کے مرتقب پائے گئے محمد مرسی امت مسلمہ کے درمیان اتحاد اور بہترین روابط کے دائی اور اسرائیل سمیت تمام سامراجی قوتوں کے خلاف شدید جذوات رکھتے تھے 2013 میں مغربی میڈیا نے 2010 میں ان کی جانب سے دیئے گئے بیان سیونیوں کا فلسطین پر کوئی حق نہیں اس کو خوب اچھال صدر مرسی نے 1982 میں پی اچ ڈی کی ڈگری حاصل کی محمد مرسی نے کیلیفورنیا سٹیٹ یونیورسٹی میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر 1982 سے 1985 تک پڑھایا مصر واپسی کے بعد وہ زگاگزگ یونیورسٹی کے انجینرنگ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ مقرر ہوئے اور 2010 تک پڑھاتے رہے محمد مرسی 2000 سے 2005 تک بطور آزاد امیدوار پارلیمنٹ کے رکن رہے لیکن بعد میں آبائی ہلکے کی سیٹ ہار گئے جسے انہوں نے دھاندلی قرار دی دیا بطور میمبر پارلیمنٹ ان کی شولہ بیانی سرا ہی جاتی ہے اپرل 2012 میں ان کو اخوان المسلمین کا صدارتی امیدوار منتخب کیا گیا محمد مرسی 17 جون 2019 کو جاسوسی کے مقدمے میں کمرے عدالت میں موجود تھے جہاں وہ اچانک بے ہوش ہو گئے جس کے بعد انہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا تاہم وہ راستے میں ہی دم دور گئے مصری صدر محمد مرسی کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ وہ برے صغیر پاک و ہند کے عظیم مفقر مولانا سید ابو العالی مودودی کے لٹریچر سے خاصا متاثر تھے اور یقیناً یہ مولانا مودودی کا ہی لٹریچر تھا جس نے مصر کے صدر محمد مرسی کو اس مقام تک پہنچایا موسیقا